دوستو آپ اس کلپ کو غور سے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو ہم آپ کو معلومات دے رہے ہیں امید ہے آپ کو پسند آئے گا تو ناظرین یہ ہیں جنرل عیوب خان صاحب 1958 میں پاکستان کو پہلی قد غن لگانے والے جنرل پہلا مارشاللہ لگایا فوجی حکومت قیم کی اور یوں پاکستان کی عمر 11 سال تھی 11 سال کی عمر کے بعد پاکستان میں حکومت آرمی کیا گئی اور یوں ابوالکلام ازاد انڈیا والے کی پیچ گوئی 11 سالوں میں ہی سچ ثابت ہو گئی کہ پاکستان ایک آرمی سٹیٹ بن جائے گا اور یا پاس میں لڑتے رہیں گے تو یہ صاحب تھے اور اب یہ دیکھیں یہ ہیں جنرل یایہ خان صاحب ان سے 71 میں بنگلہ دیش کا توفہ دینے والے جنرل ان کی آیاشیاں مشہور تھیں اور یہ انہی آیاشیوں کے سلسلے میں مصروفیت انتنی تھی کہ بنگلہ دیش پہ توجہ ہی نہ دے سکے یہ صاحب جنرل یایہ خان اس کے بعد ہم آپ کو ایک اور تصویر دکھائیں گے اس کی جنرل یایہ صاحب کے ساتھ اور بھی بہت سے جنرل تھے جو کہ اس میں شامل تھے اب آپ یہ دیکھیں یہ ہیں جنرل ٹکہ خان صاحب ان کو بچر آف دبا ایسٹ پاکستان کہا جاتا ہے دنیا میں مشہور تھے اور قتل و غارت گری کی بجل سے جو مچھر کی پاکستان میں کی گئی مشہور تھے یہ صاحب ہیں جنرل نیازی جن کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ آپ سیز فائر کریں لیکن انہوں نے سرندر کر دیا اور یہ ایک بوسدلی کی مثال تھی جو پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ قیم رہے گی ایک جنرل کی بجان سے اس کے بعد یہ صاحب ہیں ہمارے حرد العزیز جنرل زیاء الحق صاحب ان کا جتوفہ ہمیں ملا کلاشن کوپ افغان پناگزین ایمکوی ایم اور پھر نون لیگ کئی سال تک حکومت کی اور کئی پارٹیاں بنائی اور ختم کی لیکن پاکستان کو کوئی خاطرخواہ توفہ یہ نہ دے سکی جو کہ ہم یاد رکھیں علاوہ اس کے کہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب نے ان کے حق میں چند بیانات ضرور دیئے تھے زندگی میں اس کے بعد اب آپ دیکھیں یہ صاحب ہیں جنرل اسلم بیک صاحب گیارہ یا دس سالوں کے بعد زیاء اللہ کی موت کے بعد جب جمہوریت پر ٹھٹی پی جارنے لگی تھی تو یہ صاحب اس کو اتارنے میں شامل تھے بے نظیر کی پہلی حکومت جب آئی ختم کر دی گئی بڑی شرائطیں لگائی گئی تھی ان کی اوپر تو یہ صاحب اس کے بعد سیاستدانوں کو پیسہ دینے میں بھی مشہور تھے کیس بھی چلتا رہا والا اللہ ماغے کیا ہوا تو یہ صاحب بھی کوئی خاطرخواہ ہم پاکستان کے لیے کام نہ کر سکے پھر دیکھتے ہیں ہمارے بہادر جرنیل جنہوں نے نائن الیمن کے بعد صرف ایک فون کال پہ سارے پاکستان کو گروی رکھ دیا بوش کے سامنے اور ان کی ایک فون کال کی وجہ سے دہشتگردی کی ایسی لہر پاکستان میں آئی کہ چوراسی ہزار لوگ شہید ہوئے یا مارے گئے دہشتگردی کے تلسلے میں اس کے بعد یہ سب کارگل کی جنگ کے وجہ سے مشہور ہیں کہ وہاں یہ کوئی بہادری دکھانے گئے لیکن شاید ان کو وہاں پہ کوئی کام جابی نہیں ملی پارٹیاں بناتے رہے توڑتے رہے کانون بھی بڑے بنائے آرمی کے لئے خاص کر اس کے بعد ایک صاحب آ رہے ہیں جی یہ ہیں جنرل کھانی صاحب شہید جی پاکستانی طریق کے واحد جنرل ہیں جو سب سے زیادہ سرویس میں رہے لیکن ساری سرویس کے دوران خموشی اختیار کیے رکھی کیونکہ دوسری طرف آسط زرداری صاحب حکومت میں تھے پاکستان لٹتا رہا اور یہ جنرل صاحب خموشی سے دیکھتے رہے ہم ان کو بلیم ضرور دیں گے کہ زرداری صاحب کے ساتھ خموشی سے یہ ڈبل ایکسٹینشن لے کے اپنا ٹائم گزارتے رہے اس کے بعد ہم آتے ہیں یہ جو بہت مشہور ہمارے جنرل کمر باجوہ صاحب ہیں انہوں نے عمران خان کی اگینسٹ جو کیا وہ تاریخ حصہ ہے پی ڈی ایم کو بنا کے لے کے آئے عمران خان کے ساتھ جو کیا سب لوگ جانتی ہیں اور یوں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی ایٹ رکھے گئے ہیں جو پاکستان کے لیے خطرناک ہوگی اب آگے اللہ مالک ہے ہم دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے لیکن آج جو اگر کسی سے نفرت کی جاتی ہے پاکستان میں تو شاید وہ یہ شخص ہیں ہمیں کوئی نفرت نہیں ہے لیکن اس شخص نے پاکستان کو بہت نقصان پچھا ہے اس کے بعد یہ آئے ہیں استادوں کے استاد استادوں کے استاد ہیں یہ شباز شریف صاحب آرمی کے لیے کوئی خام سیاسی یا غیر سیاسی حکومت نہ کر سکی جو انہوں نے سولہ مہینوں میں کیا آرمی ایکٹ میں تبدیلی کی پینل کھوڑ میں تبدیلی کی ڈیپینس ہاؤسنگ سوسیٹی کی قانون میں تبدیلی کی اور سمایہ کاری کوئی کمیشن بنایا اس میں آرمی کوئے بٹھا دیا تو یہ ایسا برابر ہر چیز جو تھی آرمی کے گود میں رکھ کے چلے گیا شاید اسی لیے ان کو لیا گیتا موسیقی شکریہ ڈیپینس